نحمدہ و نسلی علی رسولی الكریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان و جویم بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہماری صیحت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی انشیس نمبر 30 عید ہے گزشتہ انشیس میں بات یہاں تک پہنچی تھی کہ ہم نے بس انٹرارکشن دیکھا تھا کہ سریعہ کسی کہتے ہیں اور غزبہ کسی کہتے ہیں آج ہم ان تمام غزبات اور سریعات کی تسلیلات کو دیکھیں گے انشاءاللہ العزیز جنہیں درود پاک پڑھ لیجئے درازہ شریف پڑھ لیجئے ہم اپنی نشست کا آغاف کرلیں اللہ ہم سلیدہ لہ محمد و علی محمد کما سلیدہ علی ابراہیم و علی آلی ابراہیم انکا حمید مجید تو گزشتہ نشست میں جیسے میں نے آپ کو بتایا ہے کہ سریا اسے کہتے ہیں ان شان کی جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود پارٹسپیٹ نہیں کیا لیکن صحابہ اکرام عزی اللہ و تعالیٰ انہم اجمعین کو اس خافلے کو لودنے پھر ان سے ایلائنے کے لئے بھیجا ہو اس کو سریا کہتے ہیں اور غزوہ کہتے ہیں جس میں خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی شرکت کی ہو اسے غزوہ کہا جاتا ہے تو اس کی تمام تفصیلات آج ہم دیکھنے لگے ہیں تو ان سریا اور غزوہ کے متعلق احوال کیا ہیں اور وہ کون کون سے ہیں تو اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں سب سے پہلی جو ملتی ہے وہ ہے صفیہ سیف البحر جو رمضان ایک ہجری میں لڑی گئی تھی یا اس کے لئے کوشش کی گئی تھی اس سریا کو بھیجا گیا تھا تو سیف البحر اسے کہا جاتا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ کو اس سریعے کا امیر بنایا تو حضرت حمزہ کون ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دوچھ ریک بھائی بھی ہیں اور آپ کے چچا بھی ہوتے ہیں رشتے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سریعے کا امیر بنایا امیر کہتا ہے جو لیڈر ہو جیسے آپ سمجھیں کسی بھی کمیٹی کو خیام کیا جاتا ہے یا کسی بھی ارگنائزیشن کو بنایا جاتا ہے تو اس کا ایک لیڈر ہوتا ہے تو اسی طریقے سے ان کی جب اس طریقے سے ایک گروپ بنایا گیا کہ یہ جا کر اس خافلے سے مقابلہ کریں گے تو اس کا امیر بنایا گیا حضرت حمزہ رضی اللہ علیہ وسلم کو اور تیس مہاجرین کو ان کے ذہر کمان شام سے آنے والے ایک خریشی خافلے کا پتہ لگانے کے لیے روانہ فرمایا تو حضرت حمزہ رضی اللہ علیہ وسلم کی ساتھ اور کتنے صحابہ تھے تیس مہاجرین صحابہ تھے تو سب سے پہلی سریعہ کونسی ہے سیف البحر اور اس کے ساتھ ہی تیس مہاجرین صحابہ اکرام رضی اللہ علیہ وسلم آپ کے ساتھ تھے تو یہاں سے ان کا خافلہ نکلا گا تھا ایک خافلہ تھا جو شام سے آنے والا تھا خریش کا ایک خافلہ تو اس کے بارے میں پتہ لگانے کے لیے ان کو بھیجا گیا تھا اس خافلے میں تین سو آدمی تھی جن میں ابو جہل بھی تھا شام سے جو خافلہ آ رہا تھا اس میں کتنے آدمی تھے تین سو آدمی تھے اور یہ خافلے میں ابو جہل بھی تھا مسلمان ایس کے اطراف میں ساحل سمندر کے پاس پہنچے تو خافلے کا سامنا ہو گیا اور فریخین جنگ کے لیے ساف آرہا ہو گئے جنگ کرنے کے لیے دونوں ریڈی ہو گئے لیکن خبیلہ جوہینہ کہ سردار ماجد بن عمر نے جو فریخین کا حلیف تھا دور دھوب کر کے جنگ نہ ہونی تھی تو وہ جو خافلہ آیا تھا خریش کا اس میں ایک شخص تھا جو ان کا آپ سنجھیں خبیلہ جنہہ جنہہ ایک خبیلہ تھا تو اس کا سردار بھی تھا اس میں موجود جس کا نام ملتا ہے ماجد ماجد بن عمر تو اس نے کیا کیا اس نے یہ دونوں جو گروپز تھے ان دونوں فریخین میں گفتگو کر آئے اور پھر جنگ نہیں ہونے دی تو یہاں پہ جنگ نہیں ہوئی بلا جنگ کے ہی آپ سمجھیں بات کل گئی حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ جھنڈہ پہلا جھنڈہ تھا جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے باندھا تھا اس کا رنگ سفید تھا اور اس کے علمدار حضرت ابو مرسد کناز بن حسین گھنوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے آپ سمجھیں علمدار کہتے ہیں جو جھنڈہ ہوتا ہے جیسے اب جنگ ہو رہے ہیں جنگ میں جانے سے پہلے ایک شخص کسی ایک شخص کو اسائین کیا جاتا ہے جو اس لشکر کا جو اس گروپ کا جھنڈہ لہرانے والا ہوگا تو یعنی وہ جو لوگ ہیں ان کا جو جھنڈہ ہے اس کو لے جانے والا ایک شخص ہوتا ہے اسے علمدار کہتے ہیں اور یہ جھنڈہ جو تھا ان کے ہاتھ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پکڑایا تھا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے امیر تھے اور علمدار جو تھے وہ تھے حضرت ابو مرسد رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو یہ سب سے پہلا سریعہ تھا اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شرکت نہیں کی بلکہ حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور تیز مہاجرین صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو بھی جاتا تو اسے پہلا سریعہ کہا چاہتا ہے سریعہ سیف البحر فرس سریعہ دوسرا دوسریہ ہے سریعہ ربیق تو یہ شوال ایک ہجری میں پیش آیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن حارض بن مطلب کو مہاجرین کے ساٹھ سواروں کا رسالہ دے کر روانہ فرمایا سو دوسرا سریعہ جسے سریعہ ربیق کہا جاتا ہے اس میں کیا ہوا کہ حضرت عبادہ رضی اللہ عبادہ بن حارس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساٹھ مہاجرین صحابہ کے ساتھ پھیجا گیا اور رباہگی کے وادی رباہگی جو جگہ ہے جگہ کا نام ہے رباہگی تو کی وادی میں ابو سفیان سے سامنا ہوا اس کے ساتھ دو سو آدمی تھے تو ابو سفیان جب تک ایمان نہیں لائے تھے بعد میں یہ ایمان لائے ہیں اور ان کے ایمان لانے کا واقعہ بھی ہے سیرت میں آگے ہمیں آئے گا تو وہ اب ہم انہیں صرف ابو سفیان نہیں کہہ سکتے ابو سفیان رضی اللہ ہو گئے وہ بھی ایمان لائے چکے ہیں اللہ کی نبی صلی اللہ حریم کی حیات تک ابھی تک وہ ایمان نہیں لائے تھے اسی لئے یہاں پہ سیرت میں ان کا جب نام آتے تو یہاں تک ان کے نام کے ساتھ رضی اللہ نہیں آئے گا تو ابو سفیان جو تھے ان کے وہ اس لشکر میں تھے اور ان کے ساتھ دو سو آدمی تھے فریخیں نے ایک دوسرے پر تیر چلائے لیکن اس سے آگے کوئی جنگ نہ ہوئی تو دونوں فریخیں نے ایک دوسرے جو دونوں گروپز تھے سمجھیا ان دونوں نے ایک دوسرے کے اوپر تیر چلائے لیکن جنگ نہیں ہوئی اس سریعے میں مکی لشکر کے دو آدمی مسلمانوں سے آملے ایک حضرت مقداد بن عمر بن بہرانی اور دوسرے اطباب بن غزوان المذینی رضی اللہ تعالی یہ دونوں مسلمان تھے اور کفار کے ساتھ نکلے تھے نکلے ہی اس مقصد سے تھے کہ اس طرح مسلمانوں سے جا ملیں گے تو یہ جو دو صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی مجمین کے بارے ملتا ہے یہ دونوں اچھل میں جانا چاہتے تھے مدینے اور ملنا چاہتے تھے صحابہ سے تو ان کا اس خریش کے لشکر میں جھڑنے کا اور ملنے کا مقصد بھی یہ تھا کہ یہ کسی طرح مسلمانوں سے جا ملیں کیونکہ یہ مسلمانوں سے ملنے اور ان کے پاس جانے سے بھی روکتے تھے خریش تو انہوں نے کہا کہا اس خافلے میں جڑ گئے اور پھر جب جنگ کا چتیر چلانے کا معاملہ بہت جب یہ مسلمانوں کے پاس آمیل ہے یہ دونوں مسلمان تھے اور کفار کے ساتھ نکلے ہی اس مقصد سے تھے کہ کسی طرح مسلمان سے جا ملیں حضرت بن اساسہ بن مطلب بن عبد مناف تھے تو آپ دیکھیں یہاں پر بھی جھنڈا جو تھا سفید تھا اور علمدار ایک صحابی تھی جن کا نام مستح ملتا ہے رضی اللہ تو یہ دوسری سریعہ کے بارے میں ہو گیا کہ اس کے امیر تھے حضرت عبادہ رضی اللہ اور اس میں ساٹھ محاضرین اور جو اپوزٹ خافلہ تھا ان کے دو سو آدمی تھے لیکن یہاں پر بھی جنگ نہیں ہوئی بلکہ صرف تیر بازی ہوئی ہے اور اس کے بعد ان میں آپ سمجھیں کسی طریقے کی صلاح ہو گئی تیسرا جو سریعہ تھا وہ سریعہ قرار یہ ذلخیدہ ایک ہجری میں ہوا ہے اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ نے اس سریعہ کا امیر حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کو مخرر فرمایا اور انہیں بیس آدمیوں کی کمان دی کر خوریش کے ایک خافلے کا پتہ لگانے کے لئے روانہ فرمایا اور یہ تاقید فرما دی کہ قرار سے آگے نہ بڑھیں یہ لوگ پیدل روانہ ہوئے رات کو سفر کرتے اور دن میں چھپے رہتے پانچوے روز صبح قرار پہنچے تو معلوم ہوا کہ خافلہ ایک دن پہلے ہی چاہ چکا ہے تو یہ جو تیسرا جسریعہ خرار ہے اس میں کیا ہوا تھا حضرت سعد بن عوی وقاص رضی اللہ وطالعہ ان کو بیس مہاجرین بیس آدمیوں کا ذکر ہے بلکہ اس میں شاہد انسار صحابہ بھی شامل تھے تو بیس آدمیوں کے ایک چھوٹے سے لفش کے ساتھ اس خافلے کے بھارے میں پتا کرنے کے لیے لیکن نبی صلی اللہ نے ان کو پھیج جا تھا اور تاقید کی تھی بعد وہاں پہنچے تھے اور جب وہاں پہنچے تو ان کو پتا چلا کہ ایک دن پہلے ہی وہ خافلہ یہاں سے جا چکا ہے تو اس سریعے کا علم بھی سفید تھا علم یہاں پہ جھنڈے کو کہا جا رہے اور علمدار حضرت مقداد بن عمر رضی اللہ تعالی تھے چوہتہ غزوہ جو ہے چوہتہ جو ہے وہ غزوہ ہے سریعہ ابھی یہاں تک ہی تھے تین سریعہ کے بارے میں ہم نے دیکھا آگے جو آ رہے ہے وہ غزوہ غزوہ جیسے میں نے آپ کو بتایا غزوہ میں اللہ کی شرکت ہوتی ہے تو غزوہ ابوہ یا ودان یہ دونوں نام ملتے ہیں غزوہ ابوہ بھی ملتا ہے یا پھر غزوہ ودان بھی اس کا نام ملتا ہے تو یہ کب پیش آیا یہ سفر دو حجری کو پیش آیا تو اس مہیم میں ستر محاجرین کے حمرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف لے گئے تھے اور مدینے میں حضرت سعاد رضی اللہ تعالیٰ بن عبادہ کو اپنا خائم مقرر فرما دیا تھا تو حضرت سعاد رضی اللہ تعالیٰ ان کو اپنا مطلب لیڈر اس طریقے سے چوز کر کے یعنی میرے اپسنس میں ہر جیس کا دھیان مدینے میں آپ رکھیں گے اس طریقے سے ان کو آپ سمجھیں ایک طریقے سے امیر بنایا مدینے کا اس کے عباد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ستر مہاجرین صحابہ کے ساتھ خود اس لفظکر کو لے کر وہ نکلے ہیں مہیم کا مقصد خوریش کے خافلے کی راہ روکنا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ودان تک پہنچے لیکن کوئی معاملہ پیش نہ آیا اسی غزوہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو زمرہ کے سردار وقت عمر بن مقشی الزمری سے حلیفانہ محایدہ کیا محایدہ کی عبارت یہ ہے یعنی اس کے ڈیٹیلز یہ ہیں یعنی یہ بنو زمرہ کے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تحریر ہے یہ لوگ اپنے جان اور مال کے بارے میں معمون رہیں رہیں گے اور جو ان پر حملہ کرے گا اس کے خلاف ان کی مدد کی جائے گی اللہ یہ کہ یہ خود اللہ کے دین کے خلاف جنگ کریں یہ معایدہ اس وقت تک کے لیے ہے جب تک سمندر ان کو تر کرے یعنی ہمیشہ کے لیے اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مدد کے لیے انہیں آواز دیں گے تو انہیں آنا ہوگا تو جب یہ غزوے پر گئیں ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ سلم تو بنو زمرہ ایک خبیلہ ہے اس کے اس وقت کے جو سرداد تھے ان کا نام ملتا ہے عمر بن مکشی تو ان سے مہائدہ ہوا ہے مسلمانوں کا کی اس بارے میں ان پر اگر کوئی تکلیف آئے گی یا ان پر کوئی حملہ کرنے کی کوشش کرے گا تو مسلمان ان کے ساتھ ہوں گے اور ان کے خلاف جو حملہ کر رہے ہیں اسی طریقے سے مسلمانوں پر اگر کوئی تکلیف آ جاتی ہے مسلمانوں پر کوئی حملہ کرتا ہے تو یہ خبیلے والے ان کا ساتھ دیں گے اور یہ جو تحریر بنائے گئی ہے یہ کب تک عمل میں آئے گی یہ کب تک عمل کیا جائے گا ہمیشہ کیا جائے گا یہ اس صلی اللہ علیہ وسلم بس آتے خود تشریف لے گئے تھے اور پندرہ دن مدینے سے باہر گزار کر واپس آئے اس مہیم کے پرچم کا رنگ سفید تھا اور حضرت حمصہ رضی اللہ علمدار تھے تو غزوہ ابوہ یا غزوہ ودان جسے کہا جاتا ہے اس میں یہ پہلا جو ہے مہیم تھی جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ سلم خود بھی تشریف لے گئے تھے اس کے بعد جو اگلا غزوہ ہے جس کی ڈیٹیلز ملتی ہیں وہ ہے غزوہ بواد یہ رب الاول دو ہجری میں پیش آیا اس مہیم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ نے دو سو صحابہ کو ہمراح لے کر روانہ ہوئے مقصود خریش کا ایک قافلہ تھا جس میں امیہ سمیت خریش کے ایک سو آدمی تھے اور دھائی ہزار اونٹ تھے تو کتنے لوگ تھے خریش کی طرف سے سو آدمی تھے لیکن ان کے اونٹ کتنے تھے آپ دیکھیں دھائی ہزار ہوتھ تھے ان کے پاس اس خافلے میں تو اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی خالباً دو سو صحابہ کرم رضی اللہ تعالی کو ساتھ لے کر آپ خود اس غزوے میں تشریف لے گئے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم رضوہ کے اطراف میں مقام بغار تک تشریف لے گئے لیکن کوئی معاملہ بیش نہیں آیا اس غزوے کے دوران حضرت سعاد بن ماز رضی اللہ تعالی کو مدینہ کا امیر بنایا گیا تھا پرچم سفید تھا اور علمدار حضرت سعاد بن ابی وقاص تھے تو آپ دیکھیں ایک کومن چیز آپ کو یہاں سیرت کے حوالے سے یہ سمجھ میں آ رہی ہے ان سارے سریع اور قضوات کا ہم جب ذکر کر رہے ہیں تو اسلام کے لئے جب بھی کوئی جنگ ہوتی ہے لشکر کو لے جایا جاتا تو ایک اپنا پرچم جسے فلاک کہتے ہیں وہ ان کے ساتھ ہوتا اور ایک شخص اس کے لئے آسائن ہوتا جو اس پرچم کو لہراتا ہوا رہتا ہے ان فیک جنگ بھی جب ہوتی ہے تو اس پرچم کو لہرائے جاتا ہے اور جب تک پرچم لہرائے جاتا ہوتا ہے ان کے پاس پاور باقی ہے اگر اس گروپ کا پرچم جو لہرائے ہوا ہے اگر وہ لہرائے پرچم کو نیچے کر دیتا ہے تو گویا اس سے سمجھ میں آتا ہے جنگ میں کہ وہ ہار دیں ہیں اور آپ دیکھتے ہیں کہ ہر ایک سریعہ میں الگ لوگ اس کے علمدار بنی علمدار صحابہ کرام رضی اللہ تعالی ان کو علمدار بنایا گیا علمدار کہتے ہیں جو پرچم رہرانے والا ہوتا ہے آگے سے اس تو اس غزوے کی وجہ یہ تھی کہ کرز بن جابر فہری نے مشرقین کی ایک مختصر کی فوج کے ساتھ مدینہ کی چارگاہ پر چاپا مارا تھا اور کچھ مویشی لوٹ لیے تو ہوا یہ تھا کہ ایک شخص ہے جس کا نام ہوتا ہے کہ کرز بن جابر فہری تو وہ مشرقین کے ساتھ مل کر مدینہ ہی کے مشرقین کے ساتھ مل کر اس کی ایک فوج کے ساتھ اس نے مدینہ کی جو چرگاہ ہوتی ہے جہاں پر آپ سمجھیں ایک طریقے سے کیٹل کو فیڈ کرنے کی جو سٹورویج ہوتی ہے وہاں پر چھاپ ہمارا تھا اور لوٹ لیا تھا بیسی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ستر صحابہ کے ہمرا اس کا تاخب کیے اور بدر کے اطراف میں وادی صفوان تک لش کر لے گئے لیکن کرز اور اس کے ساتھی کو نہ پاس سکے اور کسی تقراؤ کے بغیر واپس آگئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ سلام ستر صحابہ کو لے کر ڈیفرنڈ کرنے کے لیے گئے لیکن وہاں تک جب وہ پہنچے تو ان سے ان کا سامنا نہیں ہوا پھر وہ وہاں سے واپس آگئے اس غزوے کو بعض لوگ پہلا غزوے بدر بھی کہتے ہیں کیونکہ یہ بدر تک گئے پھر واپس آگئے اس غزوے کے دوران مدینے کی امارات زید بن حارسہ کو سوپی گئی تھی علم سفید تھا اور علم دار حضرت عزیز اللہ تعالی تھے تو اب ایک common چیز دیکھیں گے سارے غزوات اور سریاد میں جو جھنڈا ہے جو پرچم ہے جو علم ہے وہ ہمیشہ سفید ہے سات وہ غزو زل شہرہ تو یہ جماد الاول یا جماد الاخر کی دو ہجری کو فیش آیا اس محیم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ ایک سو پچاس یا دو سو محاجرین تھے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو پراغنگی پر مجبور نہیں کیا تھا سواری کے لئے صرف اس لئے لوگ باری باری سوار ہوتے تھے مقصود خوریش کا ایک خافلہ تھا جو ملک شام جا رہا تھا اور معلوم ہوا تھا کہ یہ مکہ سے چل چکا ہے اس خافلے میں خوریش کا خاصا مال تھا آپ صلی اللہ ہوا علیہ وآلہ سلم اس کی طلب میں ذل اشرا تک پہنچے ذل اشرا جگہ کا نام ہے اشرا بھی کہا گیا ہے تو یہ یامبو کے اطراف میں ایک مخام کا نام ہے یامبو بھی ایک جگہ ہے اس کی اطراف میں یہ جگہ ہے ذل اشرا لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ نے گرفتار کرنا چاہا تو یہ خافلہ تو بج گیا لیکن جنگ بدر پیش آگے تو آگے جو جنگ بدر پیش آگے تو یہ جو غزوہ ہے غزوہ ذل اشرا یہ امپورٹنٹ غزوہ ہے جو آپ کو یاد ہونا چاہیے ہسٹری کے حوالے سے سیرت کے اندر جو امپورٹنٹ ہسٹوریکل ایونٹ ہوئے ہیں یا جو غزوہ اور سریاد ہوئے ہیں اس کے حوالے سے جو سب سے امپورٹنٹ یاد رکھنے والا ہے وہ ہے غزوہ ذل اشرا تو ہوا کیا تھا اس میں تیس اونٹ ہی تھے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زادہ صحابہ کو چننے کے لئے نہیں کہا تھا لیکن آپ کے ساتھ غالباً 150 یا 200 صحابہ اکرام اس میں شریک ہوئے لیکن جب تک وہ اس مخام پر پہنچے وہ مکہ سے شام کی طرف روانہ ہو رہا تو وہ آگے جا چکے تھے تو ان سے ان کی ملاقات لیکن وہ جو واپس آیا تو اسی وقت میں جنگ بدر کا واقعہ ہے جو آگے آئے گا وہ پیش آئے تو اس محیم پر ابن اسحاق کے بخول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جماد الاولہ کے آخر میں روانہ ہوئے اور جماد الاخر میں واپس آئے غالباً یہی وجہ ہے کہ اس غزوہ کے مہینے کی تعین میں سیرت لکھنے والوں کا اختلاف ہے تو اس کے بارے میں جو سیرت نگار ہے جنہوں نے سیرت لکھی ہے پٹیکلئر ڈیٹ میں اختلاف ہیں اس غزوے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو مدلج اور ان کے حلیف بنو زمرہ سے آپس میں جنگ نہ کرنے کا محایتہ کیا تو یہ جو دو چھوٹے خبیلے ہیں بنو مدلج اور بنو زمرہ ان دونوں کو ایک دوسری سے لڑائی نہیں کرنے کے لئے لیکن نبی صلی اللہ علیہ نے معہدہ کیا تو ایام سفر میں مدینے کی سربراہی کا کام ابو سلمہ بن عبدال عصد مغزومی رضی اللہ تعالی نے انزال دیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ سلم جب مدینے میں نہیں موجود ہوتی تو کسی نہ کسی کو اپنا اپنی جگہ پر امیر بنا گر جاتے تو اس خزوے میں جب آپ گئے ہیں تو عبوس سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ امیر تھے اس دفعہ بھی برجم سفید تھا اور علمداری حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی فرما آ رہے تھے تو اس کے آگے جو اقلا ہے وہ ہے غزوہ نقلا یہ رجب دو ہجر میں پیش آیا تو اس محیم پر تو یہ آٹوہ ہے غزوہ خابلہ دیکھا تین سریعے تھے اور باقی جدلے ہیں وہ ہے غزوات غزوات جن میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود شرکت کی ہے سریعے نقلا رجب دو ہجر میں جو پیش آئے اس کی بارے میں ہم گفتگو کر لیتے ہیں تو اس محیم پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن جہاش رضی اللہ تعالی عنہ کی سرکردگی میں بارہ محاجرین کا ایک دستہ روانہ فرمایا ہر جس پر باری باری دونوں سوار ہوتے تھے دستے کے امیر کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تحریر لکھ دی تھی اور ہدایت فرما دی تھی کہ دو دن سفر کر لینے کے بعد ہی اسے دیکھیں گے تو آپ سمجھیں یہ سریعہ ہے سریعہ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ علیہ نے موجود نہیں تھے تو صحابہ اکرام جو رضی اللہ عنہ گئے تھے غالباً بارہ محاجرین صحابہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ نے جانے کے لئے کہا تھا اور عبداللہ بن جاش رضی اللہ عنہ کو ان کی امیر بنایا تھا تو دو دن کے بعد انہوں نے کھولا تو تحریر جو لکھی تھی اس میں کیا لکھا ہوا تو اس کو دیکھ لیں دیں چنانچہ دو دن کے بعد حضرت عبداللہ نے تحریر دیکھی تو اس میں یہ درست تھا کہ جب تم میری تحریر دیکھو تو آگے بڑھتے جاؤ یہاں تک کے مکے اور تائف کے درمیان نخلہ میں اترو اور وہاں خریج کے ایک خافلے کی گھاٹ میں لگ جاؤ اور ہمارے لئے اس کی خبروں کا پتہ لگاؤ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مکے کی طرف آگے تائف کی طرف جانے کے لئے کہا اور جو خافلہ ہے اس کے بارے پتہ لگانے کے لئے کہا انہوں نے سنا اور بات مان لی اور اپنے رفقہ کو اس کی تلہ دیتے ہوئے فرمایا کہ میں کسی پر جبر نہیں کرتا جسے شہادت محبوب ہو وہ اٹھ کھڑا ہو اور جسے موت ناغوار ہو وہ پاپرس چلے جائے باخی رہا میں تو میں بہرحال آگے جاؤں گا اس پر سارے ہی رفقہ اٹھ کھڑے ہوئے اور منزل مقصود کے لئے چل پڑے البتہ راستے میں سعد بن ابی حقاظ رضی اللہ تعالیٰ اور عدوہ بن غزبان رضی اللہ تعالیٰ کا اونٹ غائب ہو گیا جس پر یہ دونوں بزرگ باری باری سفر کر رہے تھے اس لئے یہ دونوں پیچھے رہ گئے تو خافلے میں غالباً بارہ لوگ گئے تھے اور اب دو لوگ پیچھے چھوٹ گئے تو ان کے ساتھ دس لوگ تھے حضرت عبداللہ بن جیش رضی اللہ تعالیٰ نے طویل مسافت تیگ کر کے نخلہ میں نزول فرمایا وہاں سے خریش کے ایک خافلہ گزرا جو کشمش چمڑا اور سامان تجارت لیے ہوئے تھا خافلے میں عبداللہ بن مغیرہ کے دو بیٹی عثمان اور نوفل اور عمر بن حضرمی اور مغیرہ کے غلام حکیم بن خیسن تھے مسلمانوں نے باہم مشورہ کیا کہ آخر کیا کریں آج حرام مہینے رجب کا آخر دن ہیں اگر ہم لڑائے کرتے ہیں تو اس حرام مہینے کی بے حرمتی ہوتی ہے اور رات پھر رکھ جاتے ہیں تو یہ لوگ حدود حرم میں داخل ہو جائیں گے اس کے بعد سب کی رائے ہوئی کی حملہ کر دینا چاہیے چنانچہ ایک شخص نے عمر بن حض رمی کو تیر مارا اور اس کا کام تمام کر دیا تو آپ یہاں پر نوٹ کی ایک چیز آپ کو کہنا ہے اور سمجھنا یہ ہے کہ جو حرمت والے مہینے ہوتے ہیں جیسے محرم ہو گیا رمزال مبارک ہو گیا رجب ہو گیا اور غالباً سلحج ہے تو یہ حرمت والے کی جاتی یا لڑا ہی نہیں کی جاتی سامنے والے لوگ تو یہ رجب کا آخری دن تھا تو ان کو یہ نہیں پتا تھا کہ اگلے دن دوسرا مہینہ شروع ہونے والا ہے یا نہیں اور اگر وہ رک جاتے تو جو خافل ہے وہ مکہ میں داخل ہو جاتا تو ان سے جس مقصد سے وہ نکلے ہیں اس کا مقصد فوت ہو جاتا تو انہوں نے یہ آپس میں مشورہ کیا کہ ان پر ہم حملہ کریں گے اور ان میں جو ایک شخص تھا جس کا نام ملتا ہے مقزومی جس میں آپ کو بھی بتا ہے نا عمر بن حضرمی مازم وہ اس کے کو تیر مارا اور اس کا کام تمام کر یعنی وہ مر گیا باخر نے عثمان اور حکیم کو گرفتار کر لیا البتہ نوفل بھاگ نکلا اس کے بعد یہ لوگ دونوں خیدیوں اور سامان خافلہ کو لیے ہوئے مدینہ پہنچے انہوں نے مال غنیمت سے خمس بھی نکال لیا تھا اور یہ اسلامی تاریخ کا پہلا مقتول اور پہلے خیدی تھے تو آپ دیکھیں اس خافلے میں جو لوگ تھے اس میں سے ایک شخص جو نوفل تھا وہ بھاگ گیا باخی کے کچھ لوگ ماری گئے اور باخی جو ان کا مال غنیمت تھا جو سارا مال تھا وہ صحابہ اگرام نے نے کیپچر کر لیا اور پھر ان کو خیدی بنا کر جو بچ گئے تھے ان کو خیدی بنا کر اپنے ساتھ سامان کے ساتھ وہ مدینہ پہنچے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ نے ان کی اس حرکت پر باز پرس کی اور فرمایا کہ میں نے تمہیں حرام مہینے میں جنگ کرنے کا حکم سے مشرقین کو اس پرابگینڈا کا موقع مل گیا کہ مسلمان نے اللہ کے حرام کیے ہوئے مہینے کو حلال کر لیا تو ہوا کیا اس کی نتیجے میں جو مشرقین تھے انہوں نے یہ پرابگینڈا چلانے شروع کر دیا کہ مسلمان تو ایسے ہیں کہ اللہ نے جن مہینوں کو حرمت تو والے خراب دیا ہے اس میں بھی یہ جنگ کرتے ہیں اس کو بھی اپنے اوپر انہوں نے حلال کر لیا تو گویا مسلمانوں کی ایک طریقے سے آپ سمجھوئے ان مشرقین جو تھے انہوں نے پھیلانی شروع کر دی اس کی بعد آگے میں ملتا ہے چنانچہ بڑی چاہ مگائیوں ہوئی یہاں تک اللہ نے وحی کے ذریعے سے اس پروک پنڈگینڈا کی خلائی کھولی اور بدلایا کی مشرقین جو کچھ کر رہے ہیں وہ مسلمان کی حرکت سے بدرجہ زیادہ بڑا جرم ہے ارشاد ہوا یسعالون کانز شحر الحرام ختال فيه قل ختال فيه کبیر وسد عن سبیل اللہ وکفر به والمسجد الحرام وإقراج احل منح اکبر عند اللہ والفتنة اکبر من القتل لوگ تم سے حرام مہینے من ختال کی متعلق دریافت کرتے ہیں کہدو اس میں جنگ کرنا بڑا گناہ ہے اور اللہ کی راہ سے روکنا اور اللہ کے ساتھ کفر کرنا مسجد حرم سے روکنا اور اس کے باشنوں کو وہاں سے نکالنا یہ سب اللہ کے نزدیک اور زیادہ بڑا جرم ہیں اور فتنہ ختل سے بڑھ کر ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب تک اس مہینوں کے مطالق اور انت میں جنگ کرنے کے مطالق آیت نہیں ہوئی تھی لیکن جب انہوں نے اس طریقے سے مشتقین نے پروپرگینڈا شروع کیا تو اللہ سبحان و تعالیٰ نے اس آیت کو ناظر کر کے یہ فرما دیا کہ صحابہ اکرام رضی اللہ نے جو غلطی ہے وہ جو تم گناہ کر رہے ہو یعنی تم مسجد حرم میں آنے سے مسلمانوں کو روک رہے ہو پھر اللہ کے ساتھ کفر کر رہے ہو اور مکہ کے جو باشن نے ان کو وہاں سے نکال رہے ہو یہ اس سے بھی زیادہ بڑا گناہ ہے کہ کسی کو ختل کر تو اس وحی نے سراحت کر دی کہ لینے والے مسلمانوں کے سیرت کے بارے میں مشرقین نے جو شور برپا کر رکھا تھا اس کی کوئی گنجائش نہیں کیونکہ خریش اسلام کے خلاف لڑائی میں اور مسلمانوں پر ظلم سے دمرانی میں ساری حرمتیں پامال کر چکے کیا جب حضرت کرنے والے مسلمانوں کا مال چھین آ گیا اور پیغمبر کو خطر کرنے کا فیصلہ کیا گیا تو یہ واقع شہر حرم مکہ سے باہر کہیں اور کا تھا پھر کیا وجہ ہے کہ اب ان حرمت کا تخدس اچانک پلٹ آئے یعنی جب انہوں نے مسلمانوں پر اڈاک کرنے کے بارے میں سوچا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خطر کرنے کا جرادہ تھا جس کی وجہ سے وہ پہنچے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حجر مبارک پر جو ان کا رہنی کی جگہ تھی وہاں پر جب وہ پہنچے تو کیا انہوں نے ان مہینوں کے تخدس کے بارے میں سوچا بلکل لیے کہیں نہ کہیں سے کچھ نہ کچھ ڈھون لیتے ہیں یہ بلکل آج کے لیے آپ دیکھیں گے کہ انہوں نے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچوانے کے بارے میں سوچا یا صحابہ کے سارے چیزوں کو انہوں نے kind of destroy کر دیا اس وقت ان کے ذہنوں میں کبھی بھی یہ حرمت والے مہینے یا اس کا تخدس یہ کوئی بھی چیز ان کے ذہن میں نہیں تھی لیکن جب صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی انہوں سے جانے انجانے انجانے میں غلطی ہو گئے تو اس کو انہوں نے یہ حرمت والے مہینوں میں بھی انہوں نے اپنے اوپر جس کو اللہ نے حرام کیا اس کا پرابگرن ہونی چلنا ہے تو آج بھی یہی ہوتا ہے کہ جب مسلمان سے کوئی غلطی ہو جاتی انجانے میں بھی تو اس کو لائم لائٹ ملایا جاتا ہے کہ مسلمانوں کی غلطیوں کو ہائلائٹ کیا جاتا ہے لیکن جو نون مسلم ہیں یا جو خود زادتی کرنے والے ہیں ان کی غلطیوں کو نہیں دکھا جاتا نا ان کو اپنی غلطیوں کا کوئی احساس ہوتا ہے یخینا مشرقین نے پروپگنڈا کا جو توفان برپا کر رکھا ہے وہ کھلی ہوئی بے حیائی اور سری بے شرمی پر مبنی ہیں تو وہ ان کے بیسلس الگیشن تھے اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں خیلیوں کو آزاد کر دیا اور مختول کے لیے مختول کے اولیاء کو اس کا خون بہا ادا کیا تو جو جس کو خدل ہو گیا تھا اس کے جو آپ دار ہوتے اس کو اس کا خون بہا اس کا فدیہ ادا کرنا کہتے ہیں اسے اس کے ایک والنٹ اگر وہ پیسے چاہتا ہے تو اس کو پیسے دے دیے چاہتے ہیں فدیہ دے دیے چاہتا ہے یا پھر اگر وہ قصاص بدلہ جان سے ہی لینا چاہے تو اس کا بدلہ جان کی بدلے جان نہیں یہ ہیں جنگ بدر سے پہلے کے سریع اور غزوہ ان میں سے کسی میں بھی لوٹ مار اور خطل غارت گری کی نوبت نہیں آئیں جب تک کی مشرقین نے جابر فہری کی خیادت میں ایسا نہیں کیا اس لیے اس کی ابتدا بھی مشرقین ہی کی جانب سے ہوئی جب کہ اس سے پہلے بھی بے ترہ ترہ کے ستم رانیوں کا ارتکاب کر چکے تھے تو یہ سارے غزوات اور سریعات جو آٹھ ہم نے ذکر کیا ہے چار سریعات ہے چار غزوات ہے جن کا بھی ہم نے ذکر کیا ہے یہ سارے جنگ بدر سے پہلے کے ہیں تمام سریعات اور غزوات اور آپ دیکھیں گے کسی کا مالی نقصان اتنا نہیں ہوا ہے اور صرف ایک شخص کی جان گئی ہے جس کے بارے میں ہم نے دیکھا اور اس کو بھی جان کا بدلہ گھر والوں کو دے دیا گیا ادھر سریعہ ادھر سریعہ حبداللہ بن جہاش کے واقعے کے بعد مشرقین کا خوف حقیقت بن گیا اور ان کے سامنے ایک واقعے خطرہ مجسم ہو کر آ گیا انہیں جس پڑھنے میں فسنے سے اندیشہ تھا اس میں اب واقعے فس چکے تھے انہیں معلوم ہو گیا کہ مدینہ کے خیادت انتہائی بیدار مغز ہے اور ان کی ایک ایک تجارتی نقل مسلمان چاہیں تو تین سو میل کا راستہ تیہ کر ان کے علاقے کے اندر انہیں مار سکتے ہیں تو اس سے آپ سمجھیں یہ جو اللہ کے نبی نے محیم چلائی تھی جس میں صحابہ اکرام رضی اللہ کو بھیجا جاتا اور ان خافلوں کو کیاپچر کرنے کا حکم دیا جاتا اس سے ہوا خوریش کو جو تھا کی مسلمان کوئی مسلمانوں کے پاس کوئی آثورٹی پاور کچھ بھی نہیں لیکن اب مسلمانوں کا ایک ایسا آپ سمجھیں کی پاور اور آثورٹی اتنی سپریڈ ہو گئی تھی ایک طریقے سے ان کا ڈر ان خافلوں میں جانے آنے خافلوں میں پیدا ہو گیا تھا کہ ہمارا خافلہ لوٹا جا سکتا ہے اور خوریش کا کیونکہ خوریش سے مکہ کے خوریش تھے مشرقین تھے ان سے اللہ کے نبی کی جو محاجرین صحابہ تھی ان کی تو آپس میں رنجش اور ان کی زادتیوں کی وجہ سے جو انہوں نے تکلیفیں پہنچائیں تھی اس کا بدلہ لینا تو لازم تھا تو اسی وجہ سے ان کے اوپر آپ سمجھیں ایک طریقہ سے خوف دھاری ہو گیا تھا تو مسلمانوں کے اندر اتنا پاور اور آگے تھی وہ 300 میل بھی چل کر آپ کے حافلہ کو لوٹ سکتے ہیں خید کر سکتے ہیں اور ان سب کے بات تو مسلمان چاہیں تو 300 میل کا ریستہ تیہ کر واپس بھی جا سکتے ہیں مشرقین کی سمجھ میں آ گیا کہ ان کی شامی تجارت اب مستخل خطرے کی صدر نہیں کیوں کیونکہ آپ سے میں نے پہلے بھی بتایا کہ مکی سے شام کی طرف جو جانے والے خافلے ہوتے وہ مدینے ہی سے خرچ جاتے ہیں تو مدینے سے ہوتے ہوئے ہی راستہ تھا جو شام کی طرف جاتا تھا تو ہو نہ ہو شام کا روٹ انہیں لینا ہی پڑتا ہے کسی نہ کسی طریقے سے مدینے سے شام کی طرف جانے کے لیے تو ان کو اپنے تیچارتی خافلے پر لوٹ مار ہونے سے ڈر لگنے لگا لیکن ان سب کے باوجود وے اپنی ہماقت سے باز آنے اور جوہینہ اور بنو زمرح کی طرح صلاح اور صفائی کی راہ اختیار کرنے کے بجائے اپنے جذبہ غیض غضب اور جوش بغض اور عداوت میں کچھ اور آگے پڑ گئے اور ان کے سردار اکابر نے اپنی اس دھمکی کو عملی جامع پہنانے کا فیصلہ کر لیا کہ مسلمانوں کے گھروں میں گھس کر ان کا صفائیہ کر دیا جائے گا چنانچہ یہ یہی تیشی غصہ و غضب تھا جو انہیں میدان جنگ بدر تک لے آئے تو آپ سمجھیں جیسے میں آپ کو پچھلے جو غضبہ کے بارے میں بتایا ہے کہ جب اللہ کی صلی اللہ ان کا بہت بھاری مال لگا ہوا تھا آپ سمجھیں اگر یہ خافلہ لوٹا جاتا اور اس خافلے پر مسلمانوں کو پاور مل جاتا تو مسلمانوں کا فائنانشلی بہت سٹیبلیٹی میں چاہتی اور مکہ کے لوگوں کا بڑا نقصان ہو جاتا تو اس وقت تک ابو سفیان ایمان نہیں لائے تھے اور وہ اس خافلے کے لیڈر تھے تو انہوں نے کیا 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 ایک شخص کو مکہ بھیجا مکہ کے لوگوں کو اطلاع کرنے کے لئے بھیجا کی تمہارا جو مال ہے اس کو تم چاہو تو بچا لو کیونکہ یہاں پر اس وادی میں مسلمان اس پر حملہ کر سکتے ہیں تو یہاں پر مکہ کے حالات یہ ہو گئے کہ اپنے اپنے تجارتی خافلے کے جو انہوں نے مال لگایا تھا اس دجارتی خافلے پر اس کو بچانے کے لئے ہر کوئی الگ الگ قبیلوں سے مکہ کے جنگ کر کے مسلمانوں سے لنے راضی ہو گئے باخی رہے مسلمان تو اللہ تعالی نے حضرت عبداللہ بن جیاش کے سریعے کے بعد شابان دو ہجری میں ان پر جنگ فرض خرار دے دی اور اس سلسلے میں کئی باتیں آیتیں نازل ہوئیں جن کا مفہوم یہ ہے ارشاد ہوا کہ اللہ کی میں ان سے جنگ کرو جو تم سے جنگ کرتے ہیں اور حد سے آگے نہ بڑھو یقین اللہ حد سے آگے بڑھنے والوں کو پسند نہیں کرتا اور انہیں جہاں پاؤ ختل کرو یعنی مشرقین کے بارے میں آجا رہے کہ ان سے جنگ کرو ان سے کوئی صلاح کرنے کی ضرورت نہیں ہے اور ان کو جہاں پاؤ ان کو ختل کرو اور جہاں سے انہوں نے تمہیں نکالا ہے وہاں سے تم بھی انہیں نکال دو اور فتنہ ختل سے زیادہ سخت ہے تو فتنہ جو ہے جو انہوں نے پروپاگینڈا اور فتنہ بھیلائی تھا یہ ختل سے بھی زیادہ سخت ہے اور ان سے مسجد حرم جائے یا حتی کہ وہ خود آگے سے تم سے لڑائی کرے اور تمہیں مارنے کے لئے نہ ہو جائے تم اپنی طرف سے ان کو مارنے کے لئے حرم کے حدود میں نہیں مارو گے پس اگر وہاں ختال کریں تو تم وہاں بھی انہیں ختال کرو کافروں کی جزا ایسی ہی ہے پس اگر وہ باز آ جائیں تو بے شک اللہ غفور ورحیم ہے دیکھیں اللہ سبحانہ وطالعہ قرآن مجید میں چکر جگہ پر ہمیں ہمیشہ یہ فرماتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وطالعہ کتنے غفور ورحیم ہیں ان کافر و مشرقین کو بھی اللہ سبحانہ وطالعہ فرماتے اگر یہ توبہ کر لیں معافی مانگ لیں اور باز آ جائیں تو پھر ان اوپر خدل نہیں کرو گے اللہ معاف کرنے والا تو ہم بھی اگر اپنے آپ کو تبدیل کرنا چاہیں اور اللہ سبحانہ وطالعہ کیوں ہمیں معاف نہیں کرے گے تو یہ امپورٹنٹ نصیحت ہے جو ہمیں ملتی اور ان سے لڑائے کرو یہاں تک فتنہ نہ رہے تو جو یہ فتنہ بیدا کر رہے مسلمانوں کو دین اسلام پر سیلنے سے روک رہے ہیں وہ باخی نہ رہے اور دین اللہ کے لیے ہو جائے پس اگر وہ باز آ جائیں تو کوئی تدہی نہیں ہے مگر ظالم مگر ظالموں ہی پر اللہ کی طرف سے یہ پکڑ ہے اور عذاب ہے اس کے زلد ہی بات دوسرے خسم کے آیت نازل ہوئی جن میں جنگ کا تریخہ بتایا گیا ہے اور اس کی ترغیب دی گئی ہے اور بعض احکامات بھی بیان کی جا چکے ہیں چنانچہ ارشاد ہوا کہ بس جب تم لوگ کا کفر کرنے والوں سے تکراؤ تو گردن مارو یعنی جو کفر کرتے ہیں جو اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں جو اللہ کے ساتھ شریک دھہراتے ہیں اور مسلمانوں کو دین اسلام پر سرنے سے روکتے ہیں ان کے ساتھ کیا کرنا چاہئے جس کی بارے میں اللہ یہاں پر فرمائے سپیشل جو کفر کرتے ہیں ان کی بارے میں اللہ نے کیا فرمائے بس جب لوگ کفر کرنے والوں سے ٹکرا ہو یعنی ان کے سامنے آؤ تو ان کی گردن مارو ان کی گردن سے ان کا دھڑ الگ کر دو یہاں تک کہ انہیں اچھی طرح کچل لو تو جھڑک کر باندو ان کو پوری طرح سے کچل دینے کہ اللہ نے یہاں پہ فرمایا اس کے بعد یا تو احسان کرو یا فدیاء لو یعنی آپ یا تو احسان کریں یا تو فدیاء لیں کریں چھوڑیں یہاں تک کی لڑائی اپنے ہتھیار رکھ دے تو لڑائی کرنے والا جو ہے وہ اپنے ہتھیار رکھ دے اور انتخام لے لیتا تو اللہ سبحان وطالعہ کی تو خدرت اتنی ہے کہ اللہ سبحان وطالعہ چاہتا تو خود ان سے بدلہ لے لیتا لیکن وہ چاہتا ہے کہ تم میں سے بعض کو بعض کے ذریعے آزمائیں اور جو لوگ اللہ کی راہ میں ختل کیے جائیں اللہ ان کے آمال کو ہرگز راقہ نہیں کرے گا تو ابھی بھی ہم دیکھتے ہیں کتنا کوریلیٹ کر سکتے ہیں ہم اس آیت کو اللہ سبحان وطالعہ کی اس آیت میں جو ارشاد کیا ہے اس کو سمجھانے کو ہم اج بھی اس وقت میں کتنا کوریلیٹ کر سکتے ہیں آج فلسطین میں مسلمانوں کو اتنی جو پر اتنی ظلم و بربریت کی جا رہی ہے اس رائیل کی طرف سے ان کو اتنی تکلیفیں پہنچائی جا رہی تو پھر اللہ کی مدد ان ایمان مالوں پہ کیوں نہیں آ رہی ہے تو پھر یہ فرمائے گئے اللہ سبحان وطالعہ چاہتے ہیں کہ تم میں سے بعض بات کے ذریعہ آزمائیں اور جو لوگ اللہ کی راہ میں ختل کیے جائیں تو جو اللہ کی راہ میں ختل کیے جائیں ان کے اعمال کو ہرگز اللہ سبحان وطالعہ نہیں کرنے والے وہ ساری جو لوگ بے گناہ مارے جانے وہ ساری کے سارے شہدہ ہیں اللہ ان کی رہنمائی کرے گا اور ان کا حال درست کرے گا اور ان کو جنت میں داخل کرے گا جس سے ان کو واقف کرا چکا یعنی جیسے ان کی آنکھ بند ہو جاتی ہے ان کو پھر جنت میں جنت کا منظر دکھا دیا جاتا ہے اہل ایمان اگر تم نے اللہ کی مدد کی تو اللہ تمہاری مدد کرے گا اور تمہارے خدم ثابت رکھے گا یعنی یہاں سے کتنی اہم بات پتا چلی ہے دیکھئے کہ اللہ کو ہماری مدد کی کوئی بھی ضرور نہیں اللہ سبحانہ و اتنی خدرت رکھتے کہ وہ خود اپنے بندوں کی مدد کر سکتا ہے لیکن ہم مسلمانوں سے اللہ یہ ایکسپیکٹ کرتا ہے کہ ہم غلط کے خلاف اپنی آواز اٹھائیں جو غلط ہی کرتا ہے یا جو غلط کرنے والا ہے جو ظلم کرنے والا ہے اس کے خلاف اپنی طرف سے آواز بھی اٹھائیں اور اپنی عمل سے اللہ کو یہ بتلائیں کہ میں اس ظلم کے خلاف ہوں تو پھر اللہ کی مدد آئے گی آج ہم دیکھتے ہیں کہ مسلمان ملک جو سارے مسلمان ملک والے ہیں حکمران ہیں ان پر تو کوئی فرق ہی نہیں پڑا کہ مسلمانوں کو اتنی تکلیف ہو رہے ان کے پاس آذورٹی ہے پاور ہے اس کی باوجود بھی وہ کوئی مسلمانوں کی مدد کرنے کے لئے آگے ہی نہیں آتی تو پھر اللہ کی مدد کیسے آئے گی اللہ سبحانہ وطاللہ اتنا کلیولی فرما رہے ہیں کہ اگر تم ایمان والے ہو تمہارے دل میں ایمان ہیں تو تم اللہ کی مدد کرو جبکہ اللہ سبحانہ وطاللہ ہماری مدد کا مطلب ہم کیا مدد کر سکتے نا پھر بھی اللہ سبحانہ وطاللہ یہاں پہ آیس فرما رہا ہے کہ اللہ کے مدد کرو اسے مراد یہ ہے کہ تم اللہ کے بندوں کی مدد کرو جو دنیا میں اللہ کے بنے ہیں جس طریقے سے تم ان کی مدد کر سکتے ہو کرو اور اللہ تم جب ان کی مدد کرو گے تو اللہ بھی تمہاری مدد کرے گا اور تمہارے خدم جو ہیں اس کو ثابت رکھے گا یعنی تمہارے دگمگاتے ہوئے خدم نہیں رہیں گے اور نہ تم پیچھے ہٹو گے اللہ سبحانہ وطاللہ تمہاری اس میں مدد کرے گا اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے مضامت فرمائی جن کا دل جنگ کا حکم سن کر کھا پہ اور دھڑکنے لگے تھے یعنی جنگ کے بارے میں جو بہائیتیں آئیں جنگ کے بارے میں ارشاد فرما دیا گیا کہ مسلمانوں پر جنگ کرنا فرض ہے جو ایمان والے ہیں ان کو ان مشرقین سے جنگ کرنے کے لئے اللہ نے مطلب اکسایا تو یہاں پر جن کی دل میں خوف یا ڈر پیدا ہو رہا تھا ان سے اللہ نے مخاطب ہو کر فرما کہ تو جب کوئی مقام صورت نازل کی جاتی ہے اور اس میں قتال کا ذکر ہوتا ہے تو تم دیکھتے ہو کہ جن لوگوں کی دلوں میں بیماری ہے وہ تمہاری طرف سے طرح طرح دیکھتے ہیں جیسے وہ شخص دیکھتا ہے جس پر موت کی غستی تاری ہو گئی ہو اس کا معنی یہ ہے اس کو سمجھ یہ سکتے ہیں کہ جن کے دل میں ایمان کی کمی ہے یا جن کے دل میں اس لیول کا ایمان یہ ہے ان کفار کے سامنے اگر آپ کے دل میں اللہ کے ذات کے اوپر کورا بھروسہ ہے اور ایمان ہے تو پھر آپ کے خدم ان مشرقین سے لڑنے سے پیچھے نہیں ہٹنے چاہیے اس کو اللہ نے واضح فرمایا کہ تمہارا دل کافنا نہیں چاہیے ان کفار و مشرقین کے سامنے حقیقت یہ ہے کہ جنگ کی فضیعت اور تقریب اور اس کی تیاری کا حکم حالات کے تخاظے میں این مطابق تھا حتیٰ کہ اگر حالات پر گہری نظر رکھنے والا کوئی کمانڈر ہوتا تو وہ بھی اپنی فوج کو ہر طرح کے ہنگامی حالات کا پوری مقابلہ کرنے کے لئے تیار رکھنے کا حکم دیتا تو اب آپ یہاں پہ سب سے پہلے یہ سمجھیں کہ کس سیناریو میں آیتیں نازل ہوئے سیناریو یہ بن رہا ہے کہ مسلمان جو ہیں ان کا ایک طریقے سے مشرقین میں ایک ڈر پیدا ہو گیا تھا کہ ان کے خافلے کو لوٹا جا سکتا ہے مسلمان بھی اتنے کیپبل ہو گئے ہیں دوسری طرف وہ ان سے جنگ کرنے کے نیت سے مکہ سے روانہ ہونے لگے ہیں کیونکہ ان کو اپنے خافلے کو بتھانا تھا کیونکہ اس پر ان کا پورا مال لگا ہوا تھا تو وہ مسلمانوں سے لڑنے کے لئے مکہ سے نکلنے کا ارادہ کر چکے تھے اب مسلمانوں کو یہ ضرورت تھی کہ مسلمان جو ہمارے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ نماز بہنین تھے ان کے دلوں میں اللہ نے جوش پیدا کرنا تھا کہ تم ان سے جنگ کرو کیونکہ تمہارے خدم پیچھے نہ ہٹیں ان کفار و مشرقین سے جنگ کرنے کے لہذا وہ پروردگار بتار کیوں نہ ایسا حکم دیتا جو ہر کھلی اور دیکھی بات سے واقع تھا حقیقت یہ ہے کہ حالت حق و باطل کے درمیان ایک خون ریز اور فیصلہ کن مارکے کا تخاظہ کر رہے تھے خصوصا سریع عبداللہ بن جہش کے بعد جو مشرقین کی غیرت و حمیت پر ایک سنگین ذرب تھی اور جس نے انہیں کباب شیخ بنا کر رکھ دیا تھا یعنی اتنے درے سہمیں اور جلے بھونے وہ تھے اندر سے کہ ان کا دل چاہتا تو مسلمانوں کو کسی نہ کسی طریقے سے نخخان پہنچانے کے لئے ریڈی تھے تو احکام جنگ کی آیات کی سیاق و سبخت سے اندازہ ہوتا ہے کہ خون ریز مار کے وقت خریب ہے یعنی ان آیات سے پتا کیا چل رہا ہے کہ خون ریز اب تک جو مار کے ہوئے یعنی جو خافلوں کو کیپچر کرنے کا جو بھی سریع اور خزوات پیش آئے اس میں کوئی اور اس میں آخری پتہ و نصرت مسلمان ہی کو نصیب ہوگی آپ اس بات پر نظر دال لیے کہ اللہ تعالی نے کس طرح مسلمانوں کو حکم دیا ہے کہ جہاں سے مشرقین نے تمہیں نکالا ہے اب تم وہاں سے انہیں نکال دو یعنی جس طریقے سے مکہ والوں نے تمہ نکال نکال دو اور پھر کس طرح اس نے خیدیوں کو بھاننے اور مخالفین کو کچل کر سلہ جنگ کو خاتمے تک پہنچانے کی ہدایت دی ہدایت دی ہے جو ایک غالب اور فتح فوج سے مطلق رکھتی ہے تو اللہ نے کتنی بیوٹیفل انداز میں کہ کس طریقے سے تمہیں ان کو ختم کرنا چاہئے اس کی اگر آپ تفسیر پڑھیں گے تو اور بھی ساتھ دی تیل میں آپ کو سمجھ میں آئے گا یہ اشارہ تھا کہ آخری غلبہ مسلمانوں ہی کو نصیب ہوگا لیکن یہ بات پردوں اور اشاروں میں بتائی گئی تاکہ جو شخص جہاد تھی سبیل جوشی رکھتا ہے اس کا عملی مظاہرہ بھی کھڑ سکے تو اللہ نے مسلمانوں کی مدد کرنے کی اور مسلمانوں کو بکٹری حاصل جو ہوگی اس کو دیریکٹلی نہیں بتایا اللہ نے اس طریقے سے اس انداز سے بتایا جو جتنا جوش کا مظاہرہ کرے گا جو جتنا اللہ کی دین کے خاطر آگے بڑھے گا اس کو اس طریقے سے اللہ کی مدد بھی حاصل ہوگی اور پھر اس کا انجام یعنی اس کو اتنا انعام بھی ملے گا اس طریقے سے اللہ نے اس کو بتایا پھر انہی دنوں شابان دو ہجری میں اللہ تعالی نے حکم دیا کہ قبل بیت المخدس کے بجائے خان کعبہ کو بنایا جائے اور نماز میں اسی طرف رخ پھیرا جائے جو مسجد خبلتین میں جو اللہ کے نبی نماز پڑھا رہے تھے اس کا ذکر سور بخرا میں بھی ہے کہ کس طریقے سے نماز ہی میں اس آیت کا نزول ہوا کہ خبلہ خان کعبہ سے ساری بیت المخدس سے خان کعبہ کی طرف رخ پھیل لیا جائے تو یہ جو کفار مشرقین تھے منافقین تھے مدینہ میں آپ سنجھیں کہ ان کے نزدیک بیت المخدس بہت دل کے ان کے نزدیک تھا کیونکہ آپ سنچوریز سے دیکھتے ہیں کہ نسل در نسل اس کی حرمت دلوں میں سب کے موجود تھی لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب سے مکہ سے مدینہ تشریف لائے تھے آپ کے دلی خواہش تھی کہ مکہ مطلب کعبت اللہ کی طرف خبلہ ہو اور مسلمان کعبے کی طرف رخ کر نماز پڑھیں تو خران مجید میں اس کا بہت تفسیر ہے کہ اللہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو خواہش تھی اس کو پورا کرنے کا فیصلہ فرما اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرما آیت کے ذریعہ کہ ہم آپ کی اس خواہش کو پورا کریں گے اور پھر اس ہی کے ساتھ یہ بھی فرما کہ کب پورا کریں گے اب ہی پورا کریں تو نماز ہی میں اللہ نے حکم دے دیا کہ بیت المخدس سے کابت اللہ کی طرف آپ سمجھیں یہ ایک ٹوٹل ون ایٹی ڈگری چینج ان خبلہ تھا بیت المخدس جس جگہ وہ خبلہ تھا جہاں پہ وہ خبلے میں نماز پڑھ رہے تھے بیت المخدس سے کابت شریف کی طرف خبلہ کرنا ٹوٹل ون ایٹی ڈگری روٹیشن تھا یہ تو آج بھی وہ جو مسجد ہے مسجد خبلت اگر آپ وہاں جائیں تو وہاں پر بتایا جاتا ہے کہ اب خبلہ ہمارا کہا ہے اور اگر آپ بیت المخدس دیکھیں تو ون ایٹی ڈگری پیچھے اس کا خبلہ بنتا ہے تو یہاں پر یہ بھی پیش آیا اسی وقت یہ بھی پیش آیا تھا اس کا خائدہ یہ ہوا کہ کمزور اور منافق یہود جو مسلمان کی صفح محض استراب اور انتشار پھیلانے کے لئے داخل ہو گئے تھے کھل کر سامنے آ گئے اور مسلمان سے علاہدہ ہو کر اپنی اصل حالت پر واپس چلے گئے اور اسی طرح مسلمان کی صفح بہت سے غدار اور خیان کرنے والوں سے پاک ہو گئے تو یہ خبلہ بدلنے کا مقصد کیا تھا کہ جو غدار ہیں جو منافق ہیں ان کی نشان دہی ہو جائے کیونکہ اب جب اللہ نے خبلے کا رخ بدل دیا تو انہوں نے خبلہ بدلنے سے اپنے آپ کو انکار کر دیا اس سے بتائے چل گیا کہ ان کے اندر دین کی عظمت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئے بات پر عمل کرنے کی ان کی دل میں یہ جذبات نہیں تھے بلکہ وہ تو اس وجہ سے دین اسلام میں داخل ہوئے تھے یا ظاہری طور پر مسلمان ہونے تھے کہ کسی نہ کسی طریقے سے مسلمان میں رہ کر مسلمان کو تکلیف پہنچائے جائے تو یہ لوگ کھل کر سامنے آگئے تھے جو غدار تھے تحویل خبلہ میں اس طرف بھی ایک لطیف اشارہ تھا کہ اب ایک نیا دور شروع ہو رہا ہے جو اس خبلے پر مسلمان کے خبزے سے پہلے ختم نہ ہوگا کیونکہ یہ بڑی عجیب بات ہوگی کہ کسی ایک خام کا خبلہ اس کے دشمنوں کے خبزے میں ہو اور اگر ہے تو پھر ضروری ہے کہ کسی نہ کسی دن اسے آزاد کرایا جائے دیکھیں آپ کو سیرت میں کتنا ڈیٹیل میں اس کو ایسپلین کیا گیا ہے کہ اب یہاں سے یہ بات بھی سمجھ میں آتی ہے کہ خبلہ ہمارا کعبت اللہ ہے خبلہ مسجد حرم کی طرف ہے تو کعبہ جو مسلمانوں کے خبزے میں ہی نہیں ہے کعبہ جو تھا مشرقین کے خبزے میں تو یہاں سے پتا چلا کہ یہ مسلمانوں کے خبزے میں ہونا چاہیے اور اگر وہ خبزے میں مسلمانوں کے نہیں ہیں تو پھر ان سے جنگ کی جائے اور اس کو حاصل کیا جائے یہ ساری چیزیں کوریلیشن ہیں تو ان احکام اور اشاروں کے بعد مسلمان کو سرگرمی میں مزید اضافہ ہو گیا اور ان کے جہاد سبیل اللہ کی جذبات اور دشمن سے فیصلہ کن تقرار لینے کی آرزو کچھ اور مڑ گئی تو یہ ہمارا آج کا چاپٹر ہم یہاں پہ اس کو انکلوٹ کرتے ہیں انشاءاللہ اگلی نشست میں غزوہ بدر جو بدر کھبرا ہے جو بدر کا جنگ بدر کا واقعہ ہے اس کو ہم انشاءاللہ دیکھیں گے اور ڈیٹیل میں جو جنگ بدر کے واقعے میں جو ساری تفصیلات پیش آئیں کو ہم دیکھیں گے اور انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو اب جس طریقے سے جنگ بدر کا میدان دکھتا ہے ہم اس کو بھی دیکھ لیں گے اور مسجد عریش جو مہا بنا دیا گیا جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ جہاں پڑا دال کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ دعائیں فرمائی تھی عریش جو بنایا گیا تھا اس کے بارے میں اور مسجد عریش کو بھی ہم انشاءاللہ نشست میں دیکھیں گے اللہ سبحان وطالعہ سے دعا ہے کہ ہم نے سنا فرمائیں اور ہم تمام کے لئے مقبرت کا سبب بنائیں وآخر دعا وانا الحمد اللہ رب العالمين سبحان اللہ بحمد سبحان اللہ بحمد وانشد اللہ الہ الہ انتہ نستغفر وانتو بلے سبحان رب 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 رب